You are most welcome at our channel لا جواب کھانا سواد کا نظرانہ آج میں لے کر آئی ہوں عید میں بننے والی خاص کیمامی سمئی کی بہت ہی لا جواب اور لذیذ ریسپی کیمامی سمئی آج میں پرفیکٹ ریشیو کے ساتھ بناوں گی اور سارے ٹیپس اور ٹرکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جسے آپ کی سمئی پہلی بار میں ہی بلکل پرفیکٹ بنے گی کیمامی سمئی کا آج میں وہ سیکریٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کی سمئی بہت ہی ذائقے دار لذیذ اور ٹیسٹ ایک الگی لیول پر آپ کو لے کر جائے گا جس سے جو بھی یہ سمئییں کھائے گا وہ آپ کی اور آپ کی سمئی کی ضرور تعریف کرے گا تو اینڈ تک ریسپی دیکھئے گا جس سے آپ کی سمئی بھی بلکل پرفیکٹ اور ٹیسٹی بنے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرنس اور فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تو اس سے مجھے اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز بنانے کی انسپریشن ملتی ہے تو کیمامی سمئی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے آدھا کیلو سمئی ڈیڑھ کیلو چینی کچھ ڈرائی فروڈ جسے میں نے کاٹ لیا ہے وہ ہیں چرونجی بادام کاجو پستا کشمش اچھا ڈرائی فروڈ جنہیں کاٹنا ہے اسے دس منٹ کے لیے پہلے تھوڑے سے پانی میں بھگو دیجئے پھر کاٹیے تو یہ بہت آسانی سے کر جائے گا بلکل بھی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی اور اب یہاں میں نے کچھ تھوڑے سے ڈرائی فروڈ سار لیے ہیں جس میں ہیں چرونجی کاجو کشمش اور بادام اسے ہم مکسر میں پیس کر رکھ لیں گے اچھا ڈرائی فروڈ ساپ اپنی پسند کے جو بھی چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں اور کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ میں نے لیا ہے پچاس گرام ناریل پاؤڈر ناریل کا فلیور کیمامی سوئی میں بہت اچھا آتا ہے تو آپ ناریل ضرور ڈالیے چاہے تو آپ قددکس کر کے یا کاٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں پھر میں نے یہاں کچھ چھوٹی الائچی کو کوٹ لیا ہے اور ایک سے ڈی ٹی اسپون چھوٹی الائچی کو پسی ہوئی بھی لیا ہے الائچی میں ایک چمچ چینی ڈال کر پیس لیجے یہ بہت آسانی سے پس جائے گی نیکسٹ میں نے لیا ہے فوڈ کلر دیسی گھی میوے اور سوئی کو فرائی کرنے کے لیے پھر کیوڑا وارٹر آپ اس کی جگہ روز وارٹر یا الائچی بھی ڈال سکتے ہیں اور دھائی سو گرام خویا یہ تھے انگریڈینٹس تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں اسے بنانا کیسے ہے سب سے پہلے میں نے ایک بھگونے میں ایک لیٹر پانی لیا ہے اور اس میں ڈیڑھ کلو چینی ڈالیں گے فلیم کو فل پر رکھیں گے اور جب تک چینی گھل نہ جائے ایک دو بار اسے ہم چلاتے رہیں گے ورنہ کبھی کبھی چینی جو ہے وہ نیچے چپک جاتی ہے اب دوسری طرف میں نے یہ کڑھائی کو میڈیم فلیم پر رکھا ہے اور اس میں ایک ٹیبل اسپون دیسی گھی ڈالیں گے اور سارے ڈرائی فروٹس کو ہلکا سا روست کر لیں گے انہیں زیادہ دیر تک ہمیں نہیں بھوننا بس پانس سے سات منٹ ہی بھونیں گے جس سے ہلکا سائز میں کرنچ آ جائے تو دیکھیں ڈرائی فروٹس ہمارے بھون گئے ہیں تو اسے ہم نکال لیں گے اب اسی کڑھائی میں دو ٹیبل اسپون گھی ڈالیں گے اور کچھ کٹی ہوئی الائچی ڈالیں گے الائچی سے جب اچھی سی خوشبو آنے لگے اور ہلکی سی پینک ہو جائے تو اس میں ہم سیوائی ڈال دیں گے پوری سیوائی ایک بار میں نہیں آئے گی کڑھائی میں تو میں دو بار میں سیوائیوں کو فرائی کروں گی اچھا فلیم کو بہت تیز پر نہیں رکھنا سلو ٹو میڈیم فلیم پر اسے لگتار اُلٹ پلٹ کر کے چلاتے رہیں گے جس سے ایک جیسی ہر طرف سے فرائی ہو جائے بھونی ہوئی ہے پہلے سے تو اسے ہمیں زیادہ نہیں بھوننا بس اس میں گھی اور الائچی کی اچھی سی خوشبو آ جائے بس پانچ سے چھ منٹ ہی بھونیں گے بھوننے سے گھی اور الائچی کی بہت ہی پیاری سی خوشبو اس میں آ جاتی ہے تو ٹیز سیوائی کا بہت اچھا آتا ہے تو دیکھیں سیوائی ہماری فرائی ہو گئی ہے تو اسے ہم نکال لیں گے اور واپس سے اسی کڑھائی میں پھر سے دو ٹیبل سپون گھی اور کچھ الائچی ڈال کر باقی کی سیوائی بھی فرائی کر لیں گے تو دیکھیں فٹا فٹ سے ہماری باقی کی سیوائی بھی فرائی ہو گئی ہے تو اسے ہم نکال لیں گے اور خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے کہ بلکل ای دیتسا جیسے محول بن گیا ہے اور اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ایک ٹی سپون گھی ڈالیں گے اور اس میں دھائی سو گرام کھویا یا ماوا سلو ٹو میڈیم فلیم پر ہلکا سبھون لیں گے کھویا کو ہمیں اتنا نہیں بھوننا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے بس اسے اتنا ہی بھونیں گے کہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور گھی کی خوشبو سی آنے لگے تو دیکھیں کھویا سوفٹ ہو گیا ہے دو سے تین منٹ اسے بھوننا ہے اور اب اسے بھی ہم نکال کر رکھ لیں گے تو چلتے ہیں اب ہم اپنی چاشنی کی طرف تو یہاں چینی گھل گئی ہے پانی میں اب ہم تھوڑا سا فوڈ کلر لیں گے اور پانی میں گھول کر چاشنی میں ڈال دیں گے آپ کو جتنا کلر پسند ہو اس حساب سے ڈال دیں تھوڑا کلر ڈال کر مکس کریں اور دیکھ لیں جب تک آپ کے منمکتابے کلر نہ آ جائے تو دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے تو اب ہم اس میں باقی کے انڈریڈنٹس بھی ڈالیں گے تو سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں ناریل پاوڈر نیکسٹ ہم فرائی کیے ہوئے ڈرائی فروٹس ڈالیں گے اچھا ڈرائی فروٹس تھوڑے سے میں نے بچا لیے کچھ اوپر سے سرف کرتے ٹائم ڈالیں گے تو یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے نیکسٹ ہم اس میں ایک سیکریٹ انگریڈینٹ ڈالیں گے جس سے سوائی کا ٹیسٹ بہت ہی بہترین ہو جائے گا تو وہ ہے تھوڑا سا نمک جی ہاں نمک کیمامی سوائی بہت میٹھی ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تو اس کی مٹھاس کو بیلنس کر دے گا اور کیمامی سوائی کا ٹیسٹ بہت ہی بہترین ہو جاتا ہے اور نمک پڑا ہے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کھانے والے کو میں یہاں ڈال رہی ہوں بہت تھوڑا سا اس میں نمک اور اسے ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہو جائے گا تو یہ سیکریٹ ٹرک اس بار سوائی بنائیے گا تو ضرور ٹرائی کریے گا آپ بھی مان جائیں گے بس خیال رکھئے گا نمک بہت تھوڑا سا ڈالیں گے کہ پتہ نہیں چلے کہ نمک پڑا ہے بس اتنا اور مٹھاس کو بیلنس بھی کر دے پھر میں ڈال رہی ہوں کھویا اور اسے بھی تھوڑا گارنش کرنے کے لیے بچا لوں گی نیکسٹ میں ڈال رہی ہوں پیسے ہوئے ڈرائی فروٹس اچھا کھویا اور پیسے ہوئے ڈرائی فروٹس چاشنی میں ڈالنے سے کیمامی سوائی بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ بھی یہ میتھڑ ضرور ٹرائے کریے گا تو دیکھیں ہماری چاشنی میں بوائل آ گیا ہے دو سے تین منٹ اسے اور پکائیں گے اور اس طرح سے چیک کر لیں گے تو دیکھیں اس میں ہلکا سا ایک تار بننے لگا ہے بس ہمیں اسے اتنا ہی پکانا ہے اب لاسٹ میں ہم اس میں پیسی ہوئی چھوٹی الائچی ایک ٹیسپون بھر کے ڈالیں گے اور ایک ٹیسپون کیوڑا بوٹر ڈالیں گے اسے بہت ہی اچھ سی خوشبو آ جائے گی تھوڑا چمت چلائیں گے اور پھر ہم اپنی فرائی کی ہوئی سیویں ڈال کر ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے سیویں ڈالتے ٹائم فلیم کو آپ میڈیم کر لیں یا بلکل سلو کر لیں اور تھوڑی تھوڑی سیویں ڈال کر مکس کرتے جائیں ایک بار میں ساری سیویں نہ ڈالیں سیویں بہت ہی اچھے سے چاشنی میں مکس ہو گئی ہے تو اب ہم اس پر ڈھکن لگا دیں گے اور فلیم بلکل سلو کر دیں گے اور اسے پانس سے سات منٹ پکنے دیں گے دم پر پانس سے سات منٹ ہو گئے ہیں گیس کی فلیم کو آف کر دیا ہے تو چلے کھول کر دیکھتے ہیں آہاں کیا خوشبو آ رہی ہے اللہ اچھی کیوڑا دیسی گھی اور سیویں بھی دیکھیں بہت اچھے سے گل گئی ہے آپ چیک کر لیں اگر لگے کہ سیویں ابھی کم گلی ہے تو تھوڑی دیر اور سلو فلیم پر ڈھککن لگا کر پکا لیں تو چلیے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور ٹیز بھی کرتے ہیں ان سارے ٹیپس ٹریکس اور سیکریٹس کو فالو کرتے ہوئے اس ریسپی کو آپ بنائیں گے تو یقینن آپ کی سیویں بھی بہت ہی ذائقیدار بنے گی اور جو بھی کھائے گا آپ کا اور آپ کی سیویں کی تاریفیں کرے گا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اسے گارنش کریے کھوئے اور اپنی پسند کے ڈرائی فروٹ سے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لذیذ سیویں تیار ہے اسے ایت پر بنائیے یا کبھی بھی آپ کا من کرے بنائیے اور انجوائے کریے امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو اور آپ کی فیملی اور مہمانوں کو ضرور پسند آئے گی اس ریسپی کو آپ لوگ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیجے تو اس سے آپ کو ہماری ریسپیز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اور تھائنکیو ویری مچ فور ووچنگ موسیقی موسیقی